بسم اللہ الرحمن الرحیم سبی اللہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں حضیت برسما پشک کریں برطانیہ کی سازمین میں شعبان المعظم کا مہینہ تقریباً سوہ ڈیرہ ان کے گارے ہوا ہے اور اس کے بعد بہمدی تعالیٰ انشاءاللہ جس مہینے کو سرکار نے خدا کا مہینہ قرار دی ہے اور ارکانِ اسلامیہ میں سے جس مہینے کے رمضان کے لیے میار قرار دی ہے روزوں کے لیے میار قرار دی ہے وہ مہینہ آج انشاءاللہ غروبِ اعطاب سے شروع ہونے والا ہے میں سب حضرات کو رمضان قیامت پر ماہِ رمضان قیامت پر رمضان قیامت نہیں ماہِ رمضان قیامت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مہینے کی صورت میں رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آرہا ہے ہم کما حقوق اللہ اور اللہ کے رسول کی فامرداری کر سکیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے اس مہینے کے اطرام بتائیں اس کو بجالا سکیں میں لمبی جوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت تک بڑا مختصر ہے اور مغرب سے پہلے پہلے لنگر سے بھی فارغ ہونا ہے تو کسی نئے عنوان پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا خدا بند قدوس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی خدا بند قدوس نے ہمیں مال عطا کیا خدا بند قدوس نے ہمیں صحت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دنیا والوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے خدا کو پتا ہے کہ ہم روضہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے وہ جانتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں خدا بند قدوس نے اپنے علم عضلی کی بنیاد پر وہ جانتا ہے اور جو ہم دنیا میں آر کر اپنی چائش سے اپنی مردی سے اپنی خواہشات سے چاہے وہ ہم اچھے کام کریں یا برے کریں خدا بند قدوس جانتا تھا ہم دنیا میں جا کر کیا کرنے والے ہیں کیا کریں گے اس نے اپنے علم عضلی کی بنیاد پر وہ سب کچھ لکھ لی ہے لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا میں نہیں پتا خدا نے کیا لکھتا ہے ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی راج سے کرتے ہیں ہم نے روضہ رکھنا یا نہیں رکھنا اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ انتہام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اس کا روضہ رکھتا ہے کون نہیں رکھتا وہ پہلے سے جانتا ہے کون رکھے گا کون نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس امت کی عظمت کو لوگوں پر اجارت کرنا چاہتا ہے خدا نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا روزے رکھنے کا حکم دیا زکاة ادا کرنے کا حکم دیا حج ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا یہ پانچ چیزیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی خدا کو نہ ہماری نماز کی ضرورت ہے اسے کسی شاہ کی ضرورت ہی نہیں وہ ضرورتوں سے پاک ہے اسے نہ ہماری نماز کی ضرورت ہے نہ ہمارے روزے کی ضرورت ہے نہ ہمارے حج و زکاة کی ضرورت ہے ان سب جنہوں کی ضرورت ہمیں ہیں ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ و سباب الباعث ہے اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی وقت دی ہے اللہ نے ہمیں مال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے وہ دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ میرا دیا ہوا مال میری راہ میں کیسے خرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میری دی ہوئی اس صحت کو یہ میری رضا کے لیے کیسے تکلیف میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے زندگی عطا فرمائی ہے اس کے دیئے ہوئے وقت میں سے ہم کتنا وقت اس کی رضا میں صحت کرتے ہیں بعض راتے ہیں تو یوں کہا ہے عبادات کی تین اقسامیں یا وہ بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے یا لسانی عبادت ہے میں نے اس کو ایک اور انداز سے رہا لیا ہے کہ وہ عبادت یا اس کے لیے ہمیں وقت صحت کرنا پڑتا ہے یا ہمیں مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور یا پھر اپنی صحت کو یہ جو ہم نے گیارہ مہینے اپنے نفس کو پال کر رکھا ہے اس کو رضا علیہ کے لیے تکلیف دینی پڑتی ہے تو یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا وقت ہے جو دن رات چوبیس گھنٹوں پر مستمل ہے اب ان چوبیس گھنٹوں میں ہے ہم اللہ کی رضا میں کتنے وقت کی قربانی کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں مال عطا کیا ہے وہ بھی سال کے بعد ہے پسماندہ بچا ہوا مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو اللہ تعالی یہ دنیا بالوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا دیا ہوا مال میری رہا میں کیسے خرچ کرتے ہیں میرے دیئے ہوئے میرے یہ بندے میرا دیا ہوا وقت کیسے صرف کرتے ہیں میری دیوئی صحت کو اللہ کی رضا کے لیے مشکتوں میں تکلیفوں میں کیسے ڈالتے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ ہے ویسے بھی سرکار کا اشارہ کرانی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے شعر الرمضان اللہ دی انزلہ فی القرآن یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کو خدا بندِ قدوس نے لوئے محفوظ سے آسمانِ دنیا پر یک مجھت نکل کر کے آسمانِ دنیا پر نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا خدا بندِ قدوس نے انتخاب کیا ہے وہ ماہِ رمضان ہے یہ قرآن کے نظور کے لیے اللہ تعالی نے اس کو متیم کیا یہ پھر کبھی عرض کریں گے کہ آخر اس مہینے میں کیا حصوصیت ہے اللہ نے کیوں اس کو مقرر کیا ہے تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں رمضان کا مہینہ به حمدی تعالی شام سے شروع ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی زیاد ہو سکتے ہیں ہماری زندگی کا آخری رمضان کو جتنا ہم سے ہو سکے ہم اللہ تعالی کو یاد کریں اس کا ذکر کریں اور پھر ہم غریبوں کی بھی مدد کریں اور اللہ تعالی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کچھ دیر بھوکے رہو پھر تمہیں احساس ہو کہ بھوکوں کی ان کو کس تکلیف کا شکار نہیں پیاسے رہ کر تمہیں پیاس والوں کا کچھ اندازہ ہو جائے انوار میں گفتبو گفتبو میں تو شامل نہیں ہے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں برطانیہ پاکستان میں جا کر ابھی پچھلے ہفتے حضرت کے ساتھ دو تین ہفتے کے لیے پاکستان گیا اور وہاں جو ہم نے تھنڈے پانی کی قدر و قیمت دیکھی بھر کتنی قیمتی چیز ہے مجھے یہ بات سمجھ آگئی ارگو کیا محاورہ یہ تھا کہ جب کبھی انہیں کوئی قیمتی چیز ملتی تو وہ یہ کہتے ہیں یہ فلان چیز ہمیں تھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہے اب پانی تو پانی ہے بھری میں مل جاتا ہے اب تھنڈے پانی کی کونسی بات ہے حضرت امامِ آلی مقام سیدنا حضرت امامِ حسین علیہ السلام جب شہادت خبز قریب آیا تو سیدنا حضرت امامِ زین اللہ عبدیدہ کے خدمت میں حضر ہوئے آپ نے جو ہدایات اشارت پرنائی آپ نے ارض کیا کہ جب میں واپس جاؤں گا آیا تو آپ کے ساتھ تھا شاید آپ کے ساتھ مدینہ میں واپسی نہ ہو سکے لوگ ملیں گے حالات کچھیں گے کوئی غلاموں کے لیے اگر کوئی نصیت دینا چاہیں آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے جا میرے خدام آپ سے ملیں ان سے اتنا نہیں کہہ دینا کہ جب کبھی تھنڈا پانی تھی ہے تو میرے بچوں کی پیاس کو یاد کرتے ہیں جب انہیں تھنڈا پیسر آئے ارض کرنے کا مقصد یہ ہے پیاس کی قدر و قیمت ان سے پوچھو کہ جن کو ساتھ پانی پینے کو نہیں ملتا بھوک کی قدر و قیمت اس سے پوچھو کہ کئی دن گزر جاتے ہیں اس پیٹ کا دودھت بھرنے کے لیے کوئی لقمہ داکھ نہیں ملتا تو یہ رمضان کا مہینہ میں اس کا بھی سب کے دیتا ہے ہم پیاسے رہ کر پیاس کی امیت کو معلوم کریں ہم بھوکے رہ کر ان بھوکے لوگوں کی امیت کو معلوم کریں کہ کتنی تقلیف اور قرب کے اندر ان کا پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مہینہ آ رہا ہے پھر انشاءاللہ موقع ملت تفصیل کے ساتھ رمضان کے مسائل احس کریں گے ایک اور بات میں احس کرنا چاہتا ہوں ہم روزہ لوگوں کے لیے نہیں رکھتے یہ اللہ کا حکم ہے اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں نماز اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں اس اللہ کا حکم ہے ہم امتصال عمر کے لیے نماز پڑھتے ہیں یہ سارے کام اللہ کی حکم کو امتصال اس پر عمل کرتے ہوئے بجا لاتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں آپ ظاہر ہے کہ نماز وہی ہو سکتی ہے جو اس طریقے پر ہو جو اللہ کے نبی نے طریقہ ہمیں بتایا ہے یہاں ایک اور برطبیلے تذکہ ایک بات تذکہ کروں حضور اشارت فرماتا ہے نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو حضور نے یہ نہیں فرمایا سلو کما او سلی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہے تو پاڑی کوئی سکتا ہے فرمایا کہ میری کافی کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہونا اس طرح نماز پڑھو سرکار نے ان کے اوقات بھی بتائیں ان کے شرائط بھی بتائیں ان کے قوائد اور پابندییں بتائیں قرآن کہتا ہے نماز کے وجوبے ادا کے لیے سبب بے وقت کا ہونا چاہیے اسی طریقے سے جب ہم روضہ رکھتے ہیں تو کلام پاک کے اندر واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ روضہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے پورے کا پورا دن کا جو وقت ہے وہ روضہ کے لیے میار ہے اس میں کوئی نہ وقت پہلے بچتا ہے نہ بعد میں بچتا ہے اب روضہ شروع کام سے ہوگا یہ وہ مسئلہ کے جس میں فقعہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے عشاقی نماز کے آلات میں اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک شفق احمد تھا بروب ہونا ہے دیگر آئیمہ کے نزدیک شفق احمد کا غروب ہونا ہے امام صاحب کے لیے شفق ابیس کا غروب ہونا ہے اس میں اختلاف کی گلیاش موجود ہے صبح سادر کے آغاز میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ وہ مسئلہ جو تمام آئیمہ کے درمیان حتیٰ کے تمام فرق اسلامیہ کے درمیان موجود سے اختلاف نہیں ہے اغازہ صبح میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور صبح کا وقت کم شروع ہوتا ہے صبح سادر سے اب اس کا کلام پاک کے اندر بتایا گیا اس کے نشانی یہ ہے کہ جب وہ اندھیری کے بعد مشرقی کنارہ جتے سلطلو ہوتا ہے وہ اس اندھیری کے بعد وہ اس کے کنارے روشن ہو جائے اب یہ کنارے روشن کب ہوتے ہیں ہمارے ہم یہ ہوتا ہے پاکستان میں صبح سویرے ہم یہ کرتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے ہم مکان پر چاڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں روشنی نزل آتی یا نہیں آتی ہے ہمیں نہ کسی گھڑی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی ٹائم ٹیور کو فالو کرنے کی ضرورت ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں یہ پورا ملک روشنیوں کا ہے یہاں کسی وقت بھی آپ دیکھیں کنارے روشنی نزل آتی ہاں جی تو اس لیے یہاں ہمیں کسی اور نظام کو فالو کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے علامہ ابو رہان آل بیرونی آپ کی کتاب ہے کانون مسعودی اس کے اندر آپ نے اوقات کے اوپر بھی بحث کی ہے وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ صبح صادق کب ہوتی ہے کہ جب صورت بلو تو ہورائزن اٹھارہ ڈگری سے ذرا اوپر ہوتا ہے جب اٹھارہ ڈگری ہوتا ہے اس سے اوپر تو صبح صادق کلو ہوتی ہے اور تمام فقہ کا بلکہ علامہ نسیر الدین توسی نے بغداد کے اندر باقاعدہ طور پر اگرست گاہ قائم کی تھی اور اس کے عنوان پر میں فاکتہ موجود ہے لیبریری میں علامہ معید الدین آد عارضی جو اس کا انچارٹ تھا اس نے باقاعدہ طور پر یہ مہینوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اس نے بھی یہ کہا کہ صبح صادق اٹھارہ ڈگری سے شروع ہوتی ہے ہمارے فقہ میں جو علم حیرت کے ماہرین ہیں انہوں نے بھی اٹھارہ ڈگری کا کہا ہے اور حضور سیدی آدھا حضرت امام احمد رضا فاضل بریجوی قدس صلی اللہ عظیم نے مستقل صبح کے وقت پر سالہ لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ فقیر کا بھی ایک نہیں سال ہا سال کا تجربہ ہے کبھی بھی صبح صادق اٹھارہ ڈگری سے کم وقت میں نمودار نہیں ہوئی جب اٹھارہ ڈگری ہوئی تو صبح صادق نمودار ہوگی دیگر حضرات نے تو اب ہمیں کم از کم یا جو مصیبت یہ ہے آپ کی تو خیر میں نہیں کہتا وہ ہمارے برمنگم میں جتنے ٹائم ٹیبل سے پہ ہوئے ہیں گھنٹے گھنٹے سوا سوا گھنٹے کا فرق ہے بچلو اتفاق سے میں نے دو میرے کا فرق ہو جانا اور بات ہے لیکن بھی حمدی تعالیٰ جس محصد میں میں ہوں جہاں میرا اختیار ہے ہم نے پراہ پر صحیح طریقے سے ٹائم ٹیبل شائع کی ہے اور لوگوں کو بتایا جہاں اللہ کیلئے روزہ رکھنا تو پھر تو یہ ہے اور اگر آپ نے ایک گھنٹہ ارلی ایک گھنٹہ بچا کر اٹھارہ گھنٹے کو ضائع کرنا تو یہ آپ کی مطلب ہے اس لیے کہ سہری کا وقت شروع ہونے سے پہلے سہری کر لیں تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن سہری کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر انٹیائے سہری کریں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا اس لیے اس معاملے میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ آگے بچھے مسئلوں کے ٹائم ٹیبل کیا ہے یہ بچاری کمیٹیوں کے پابند ہیں جو کچھ کمیٹییں کرتی ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دن نصیب کرمہ حضرت قبلہ سیدہ حامد علی شاہ صاحب جاتی آپ فرماتے تھے پاکستان میں میں امامت کرتے ہیں تو ایک امام ہوتا ہے سارے مقتدی ہوتے ہیں یہ معاملہ برعکس ہے سارے امام ہوتے ایک مقتدی ہوتا ہے یہاں سارے امام ہوتے ہیں میں سب اماموں کی بات نہیں کر رہا میں اکثر کی بات کر رہا ہوں سارے امام ہوتے ایک مقتدی ہوتا ہے وہ پیچھے نماز پڑھنے والے سارے امام ہیں اور جو نماز پڑھا رہا ہے صرف وہی ایک مقتدی ہوتا ہے وہ ان سب کی اقتداء کرتا ہے جیسے یہ کہیں گے اس کے مطابق روضہ رکھنا ہے جیسے یہ کہیں گے اس کے مطابق روضہ کھولنا ہے جس وقت یہ کہیں گے اس وقت ہمیں نماز پڑھ گی تو یہ اوقات ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو دیکھنا ہے اس کے مطاوق ہمیں عمل کرنا جانا تو کم از کم اگر کہیں آپ فرق دیکھتے ہیں تو یہ محسوس نہ کریں جو گھنڈے پار کا فرق ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو حلا کے جو ٹائم نیبل بنے وہ ویسے ہی ہوتے ہیں ان بچاروں میں کسی کو کچھ حلم نہیں ہے نہ ان کو کچھ پتا ہے وہ اصل کسہ وہ ہے